اسلام علیکم ورحمت اللہ میں کامران کازمی آج آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ایک معلوماتی ویڈیو جس میں ہم آپ کو لے کے چلیں گے میرنجانی ڈوگا گلی اور اس کے راستے میں بائیکوں پہ ہم نے یہ سفر شروع کیا اسلام آباد سے صبح ہم تقریباً 9 بجے کے قریب نکلے اور تقریباً 11 بجے کے قریب ہم پہنچے سارا راستہ پہاڑی راستہ ہے انتہائی خوبصورت اور کشادہ سڑک ہے اب چونکہ بچوں کی چھوٹیاں ہیں سکولوں سے تو رش کافی ہے اس کے لئے آپ کو تیار ہوکا آنا پڑے گا ہم جیسے ہی مری ایکس پیس وی پہ چڑھتے ہیں ہمیں خوبصورت جنگلات خوبصورت پہاڑ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں جو آگے گلیات میں اور پھر اس سے آگے مان سیرہ اور بالا کوٹ اور ناران کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں مری سے نکلتے ہیں ہم تو آگے گلیات کا سفر مزید خوبصورت ہو جاتا ہے پہاڑ اپنی پوری شان و شوقت کے ساتھ کرے ہوئے جنگلوں سے ڈھکے ہوئے اور انتہائی ٹھنڈا خوبصورت منظر اور موسم پیش کر رہے ہوتے ہیں ہماری آج کی منزل تھی گلیات کا سب سے بلند مقاہ نتیہ گلی سے تین کلومیٹر پہلی ایڈیا نیشنل پارک میں موجود جو ڈنگا گلی ہے اس کے ساتھ نملی میرا کے بالکل پاس نملی میرا ہی کے علاقے میں موجود ایک پہاڑی ہے بلکہ پہاڑ ہی کہلیں آپ اس کو جو پہاڑیوں سے نکل کے پہاڑ کی شغل اختیار کر جاتا ہے میرن جانی ٹاپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے وہ پہاڑ ہماری منزل آج کی وہ تھی ہم بائیکوں پہ اسلام آباد سے چار لوگ روانہ ہوئے میں حسین تارک سلمان مغل اور ہمارے ساتھ ہم لوگوں نے اسلامباد سے جا کے واپس اسلامباد میں آنا تھا اسلامباد سے جا کے واپس آنے والوں کے لئے یہ ایک پہترین تفریح میں کام ہے جو اگر صبح اپنا سفر دن چڑھنے کے ساتھ شروع کریں تو شام تک وہ بہ آسانی واپس اسلامباد پہنچ سکتے ہیں بہت خوبصورت سفر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سڑک معمولی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے بہ آسانی آپ کی گاڑی ٹھیک سپیڈ میں یہاں پہ چل سکتی ہے بائیک والے تو خیر اپنی ان کی الگ سپیڈ ہوتی ہے لیکن گاڑیاں بھی اگر رش نہ ہو تو بڑی خوبصورت سپیڈ میں اس روڈ پہ چل سکتی ہے یہ سڑک آپ کو دونوں طرف سے اس کے ایک طرف اگر پہاڑ ہیں تو دوسری طرف گہری کھائی میں گھنے پرانے لمبے درخت آپ کو خوبصورت منظر پیش کر رہے ہوں گے اگر ایک طرف پہاڑ ہیں تو اس پہاڑ پہ موجود خوبصورت اور لمبے درخت آپ کو اپنا حسن دکھا رہے ہوں گے نسیہ گلی سے پہلے ہی مری سے کچھ دیر بعد بندروں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ موسم ٹھیک ہونے کی صورت میں شڑک کے کنارے آپ کو بار بار نظر آئیں گے جن کو سیاہ مختلف قسم کی کھانے کی چیزیں ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ کو لے کے چلتے ہیں ڈنگا گلی ڈنگا گلی لے کے چلتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں نسیری ڧوښڈ ڈالتے ہیں موسیقی 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 سائٹ سے یا دور دراز علاقوں سے آتے ہیں میدانی علاقوں سے تو آپ کو یہاں کا ٹمپریچر اور یہاں کا محول اور یہ زپلائن اور جھولے کافی تفریح فرام کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا انہوں نے پیچ بنایا ہوا ہے شاید سو میٹر کا ہے یا اس سے کچھ کم یا زیادہ ہوگا جو سامنے پوائنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پہ ختم ہوتا ہے لوگ اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں مختلف قسم کے جھولے ہیں اور یہاں پہ جو سب سے اچھی چیز ہے یونیک ہے جو وہ یہی زپلائن ہے جس پہ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں خوبصورت جگہ ہے تھنڈا علاقہ ہے بادلوں میں گری ہوئی پہاڑیاں آپ کو نظر آتی ہیں اور یہاں پہ مختلف مقامات پر آپ کی تصویر بنانے والے گھڑ سواری کروانے والے اور مختلف چیزیں بیچنے والے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں یہ ہم بیس کیمپ پہ بائیکس کھڑی کر کے اپنی ہائیکنگ سٹارٹ کر چکے ہیں یہ پہلا حصہ ہے اس کا جو تھوڑا سا چڑھائی والا ہے کچھ تیر کے بعد یہ سیدھا ہو جاتا ہے یعنی کہ چڑھائی کم ہو جاتی ہے اور جو آخری اس کا تقریباً چھ سو میٹر ہے وہ انتہائی سخت ہے جو لوگ ریگولر ہائیکنگ یا واق نہیں کرتے ان کے لئے یہاں پہ بہت مشکلات ہوتی ہیں ایک تو اوپر جا کے تھوڑا سا اکسیجن کا بھی یہاں پہ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے اکسیجن کم ہے یہ آپ دیکھیں یہ ٹریک ایسا ہے کہ بندے کو بور نہیں ہونے دیتا اس پہ خوبصورت پھول ہیں مختلف رنگوں کے یہ پرپل کلر کے ییلو کلر کے اور اس میں پنک وائٹ انتہائی خوبصورت پھولوں سے یہ سارا ٹریک لدہ ہوا ہے مختلف جگہوں پہ جا کے آپ کو مختلف خوبصورت خوشبوں کے جھونکے محسوس ہوتے ہیں اور یہ قدابر بلند صحیح صحت مند بزرگ اور بوڑھے درخت آپ کا استقال کرتے ہیں انتہائی خوبصورت آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے والا ہریالی سے پرپور ٹریک ہے یہ اور نیچر لورز کے لیے بہت ہی شاندار تفریح کا خوبصورت موقع ہے بارش جگہ جگہ پہ ہو چکی تھی جس کی ویسے ٹریک پہ کچھ کیچڑ تھا جو ہم آوائٹ کرتے ہوئے گزر رہے تھے اس کے لیے آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے پینے والا پانی اور آپ کے پاس آپ کے بیگ میں بھونے ہوئے چینے بسکٹس وغیرہ یہ لازمی ہونے چاہیے کچھ مٹھی چیزیں آپ کے پاس ہوں یہ دیکھیں خوبصورت درخت ہیں بہت پرانے درخت ہیں یہ جو اپنی خوبصورتی سے ماحول کو محصور کن کر دیتے ہیں ان کا ایسا سہر ہے کہ انسان یہ دیکھیں خوبصورت جنگل ہے جو کہری کھائی تک نیچے پھیلا ہوا ہے جو اپنے سہر میں ہر گزرنے والے کو جکڑ لیتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس سفر میں آنے کے لیے آپ کے پاس پانی کی بوٹلز آپ کے پاس کھانے کی اشیاء خوشک اشیاء چینے کجور اور بسکٹ وغیرہ وہ لازمی ہونے چاہیے آپ کو یہ خوبصورت اتلیاں یہاں پہ خوش آمدید کہیں گی اس ٹریک پر آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے کچھ نیچے واپس آتے ہوئے اور کچھ آپ کے ساتھ اس طرح سے جاتے ہوئے اس میں ایک بات کا میں ذکر کرتا چلوں کہ انسان جو ہے وہ کہیں بھی خوش نہیں ہے کہیں بھی وہ جیسے کرنا چاہیے بہت کم مواقع ہیں ایسے کہ وہ وہاں ایسا کرے تو ہم بھی کچھرا اکثر پھینکتے ہوئے پائے جاتے ہیں اتنے خوبصورت پھولوں میں اتنی شاندار جگہ پہ اگر ہم نے کچھرا ہی کرنا ہو تو میرا خیال ہے ہمیں اتنی خوبصورت جگہ وہ خراب کرنے نہیں آنا چاہیے اگر الفاظ سخت ہوں تو میں ہم کے لئے معذرت کرتا چلوں ہمیں اپنے ساتھ بیگ رکھنے چاہیے جن میں ہم کچھرا ہی کٹھا کر لیں یہ راستے میں ایک پوائنٹ بنایا ہوا جنہوں نے انہوں نے گھوڑے بغیرہ جو جہاں پہ سفر کرتے ہیں جو لوگ اوپر ہائیکنگ کر کے نہیں جا سکتے ان کے لئے گھڑ سواری کا موقع بھی یہاں پہ موجود ہے وہ گھوڑوں کو ہائر کر کے پندرہ سو اٹھارہ سو دو ہزار میں جہاں بھی مناسب قیمت پہ معاملہ تیہ ہو جائیں وہاں سے وہ گھوڑے کو قیمت دے کر اس کے ساتھ گھوڑے پہ سواری کر کے وہ سامنے نظر آنے والے ٹاپ تک پہنچ سکتے ہیں یہ ٹاپ ہے جو ابھی ہم نے ایک پہاڑ ختم کیا ہے اور اب دوسرا پہاڑ شروع ہو رہا ہے جہاں ہم نے پہنچنا ہے یہ خوبصورت بادلوں سے ڈھکا ہوا اور ایک جادوی سا ماحول بناتا ہوا یہ ٹریک جو نیچر لورز ہیں ان کو کبھی بھی یہ مایوس نہیں کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی حریالی ہے اور جا با جا پھول لگے ہوئے ہیں اور یہ انتہائی خوبصورت اور ٹھنڈا ٹریک ہے بلکل آپ اگر واک کر رہے ہیں ہائیکنگ کر رہے ہیں تو آپ پسینے سے شراب بور ہو جائیں گے بلکل بھیج جائیں گے آپ اتنے سخت چڑھائیاں ہیں یہ لیکن یہ دیکھیں بادلوں میں سے گزرتے ہوئے ٹھنڈی ہوائیں جو آس پاس سے آپ کو آکے لگیں گی یہ خوبصورت پھول ٹٹلیاں یہ جو آپ کو راستے میں ملنے والی خوبصورت چیزیں ہوں گی یہ آپ کو تھکن کا احساس بلکل نہیں ہونے دیں گی اگر آپ کا اپنا ارادہ ہے ان بادلوں میں جانے کا ان خوبصورت بادلوں میں ان درختوں کے بیج ان میں گھسنے کا آپ کا ارادہ ہے تو آپ کی تھکاوت آپ کے آرے بلکل نہیں آئے گی آپ اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے ان خوبصورت درختوں جنگلوں میں ان خوبصورت بادلوں کو ان خوبصورت پھولوں کو دیکھتے ہوئے چڑھتے جائیں گے اس کے بارے میں مزید کچھ بھی نہیں جو بتایا جائے جو بیسک انفرمیشن تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی اس کے آپ کے جوتے اچھے ہونے چاہیے آپ کے پاس کپڑے اچھے ہونے چاہیے ایک چیکٹ ہونے چاہیے آپ کے پاس یا ائر بریکر لازمی ہونے چاہیے وینڈ بریکر جن کو بولتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ جب اس خوبصورت ٹاپ پہ پہنچیں تو آپ کو یہ ٹھنڈی ہوا یا بارش پریشان نہ کرے اگر آپ کو دھوپ مل گئی تو پھر تو آپ کے کپڑے خوشک ہونے کے چانسز ہیں اگر اس طرح کا موسم جو کہ ہمیں ملا انتہائے خوبصورت یہ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے مشک پوری ہے لیکن ابھی بادلوں میں ڈھکا ہوا ہے تو وہ بھی نظر نہیں آئے گا مشک پوری اس سے کم ہائٹ پہ ہے انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی آئے گی تو اس کے لیے آپ کے پاس حفاظتی سامان آپ کے بیگ میں موجود ہونا چاہیے اب میں آپ کو نظاروں پہ چھوڑتا ہوں نظاریں انجوائے کیجئے اس خوبصورت جگہ پہ آپ دنیا کو بھول جاتے ہیں سارے غم ساری پریشانیاں آپ کی یہی رہ جاتی ہیں آپ کم از کم ایک سے دو مہینے کے لیے بلکل فریش ہو جاتے ہیں اس جگہ پر جتنے بھی لوگ ہیں جو ہائی کر سکتے ہیں جو پہاڑوں پہ چڑنا جانتے ہیں جو واق کرنے والے لوگ ہیں وہ لازمی آئیں فیملیز کے ساتھ آئیں بہت سیف جگہ ہے اچھی جگہ ہے ہاں دن کی روشنی میں نیچے چلا جائے جائے یہ اصل میں بیس کیمپ ہے بیس کیمپ ہے نیچے یہاں سے یہی روٹ ہے جو جاتا ہے آپ کا ڈگری بنگلہ ٹریک پہ جو اپٹ آباد نتیہ گلی سے بھی جا کے نکلتا ہے ڈگری بنگلہ ٹریک ایک خوبصورت جگہ ہے ڈگری بنگلہ چڑھائی نہیں ہے وہاں جانے والے شوقین حضرات بھی اسی راستے سے ہو کے گزرتے ہیں اور وہاں پہ آگے یہاں سے آگے چار سے پانچ گھنٹے کا ٹریک ہے جس پہ عموماً رات گزاری جاتی ہے اور وہاں سے صبح اگلے دن واپس آیا جاتا ہے براستہ میرنجانی وہاں سے آنے والے میرنجانی سٹیک کرتے ہیں یا کچھ دیر سانس لیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں تو یہ لیکن آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس جگہ کی تعریف کیمرے نہیں کر سکتے صرف آنکھیں کر سکتی ہیں اس کے بارے میں بیان زبان نہیں کر سکتی صرف دل بیان کر سکتا ہے انتہائی شاندار انتہائی خوبصورت اور بہت ہی پیاری جگہ ہے جتنی تعریفیں میں تب سے تعریفیں کر رہا ہوں جتنی تعریفیں کر لیں آپ کم ہیں کیونکہ جگہ بہت بہت پیاری ہے میں ارکمنٹ کروں گا تمام فیملیز کے لئے گرمیوں میں ایک چکر لازمی یہ دیکھیں بادلوں کی خوبصورتی اتنے قریب سے آپ کے بلکل سر کے اوپر سے سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں آپ ان کو دیکھ سک رہے ہیں اچانک سے بادل آ جاتے ہیں اچانک سے دھوپ ہو جاتی ہے اچانک سے آپ کو سامنے پہاڑیوں میں شہر نظر آنے لگ جائے گا اور ایسے ہی بس گم ہو جائے گا تو جو لوگ دور نہیں جا سکتے وہ یہاں آئیں یہ دیکھیں اس طرح کا بیگ ہو ساتھ اس میں پانی کی بوٹل اور کچھ ضروری سامان آپ کے لئے ایک رین کوٹ ہونا چاہیے ایک وینڈ وریکر اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں جو آپ کو موسم کی سختی سے بچائیں ویڈر کاس دیکھ لیجی کہ ایک بار اگر دھوپ ہے تو پھر بے شک نہ لے کے آئیے لیکن یہاں پہ پتہ کوئی نہیں چلتا بادل اور بارش آنے کا لیکن کوشش کیجئے تب آئیں جب بادل ہوں آپ زندگی کا حقیقی مزہ لے سکتے ہیں یہاں بیاد ہے موسیقی 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 خوبصورت خوبصورت پھول اور رنگ کے پھول اور ادھر میری یہ دعوت ہے میں یہ سب دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کیونکہ یہ ایک بڑا اکانومیکل اور بڑا مزیر کا ٹور ہے میں یہ سب کو یہ کہوں گا کہ موسیقی 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 تو آپ سب لوگوں کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی تاکہ آپ لوگ انجوائے کر سکیں دیکھ سکیں آپ کا دل کریں کہ آپ اپنے خوبصورت اور پیارے ملک کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے یہاں آئیں اور انجوائے کریں اور اپنے روز مرہ کے معمولات کو چھوڑ کر ایک قدم آگے بڑھیں اور اپنی مرضی سے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے سپیشلی کچھ کرنا شروع کریں کام تو کبھی ختم نہیں ہوں گے یہ دیکھیں آپ کتنا کتنا شاندار سڑک بھیگی ہوئی سڑک اور موسم اور بائک اور دوستوں کا ساتھ جون میں بلکہ جولائی میں یخ سردی اور دن کے ٹائم اندھیرہ تو آنا چاہیے انجوائے کرنا چاہیے یہ ہماری واپسی سٹارٹ ہو گئی ہے جانا ہمیں انجوائے کیا ہوگا یہ ہم واپس اب نیچے اتر رہے ہیں اور بادلوں میں گم سن بلکل چھپے ہوئے ہم جا رہے ہیں ہمیں اپنی ہیڈلائٹ انڈیکیٹرز آن کرنے پڑے ہیں تاکہ ہمیں آگے سے آنے والی ٹریفک دیکھ سکے اور ہم باہتیات نیچے اتر سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیڈلائٹ آن ہے اور بائک ہم بھیگتے بھی جا رہے ہیں خیر بارش اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن بارش تو بارش ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں اب آپ کو آخر میں اوپر چوٹی پر لیٹ کے ایک گانے کے چند بھول جو میں نے گائے اور میرے دوست سلمان مغل نے ریکارڈ کیے وہ آپ کو سناتا ہوں ہم دھڑکنوں کو کہ دل کی طرح ہم بھی ٹوٹے ہوئے ہیں یہ مانا کہ تم سے خفا ہے ذرا ہم مگر زندگی سے بھی روٹے ہوئے ہیں یہی ہم نے سیکھا ہے جرم وفا سے بچھڑ جائیے گا تو مر جائیے گا کبھی کبھی یہ مجھے ستائے کبھی کبھی یہ رلائے ہاں 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 موسیقی